اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو بہت ہی افسوس اور غم کے ساتھ اور بہت ہی دکھ کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ رات حضرت اقدس مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دعوت برکاتہو ملہ علیہ مدزلہ علیہ کو میرٹ کے ایک پروگرام سے واپسی کے وقت ای ٹی ایس یو پی نے گرفتار کر لیا کیوں گرفتار کیا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا وجہ ہو سکتی ہے اہم وجہ کیا ہو سکتی ہے بہت لیکن سب سے پہلے تو یہ ذکر کرنا ہے کہ مولانا ہیں کون مولانا کلیم صدیقی صاحب کو کون نہیں جانتا ملک کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے وہ پیار محبت کے پرتیق اس کے مثال اور وہ ہندوستان کی ترقی کے زامن ایسے لوگ جو ہر وقت ملک کی ترقی چاہتے ہوں ملک کو فائدہ پہنچاتے ہوں جو ہندو مسلم جین سکھ عیسائی کا اتحاد چاہتے ہوں ایسی شخصیت ہیں کون نہیں جانتا ان کو ہندوستان اور ایشیا میں سب ان کو جانتے ہیں ان کا ایک ادارہ ہے مدرسہ ہے جہاں سے لوگ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ دین کی تعلیم دیتے ہیں اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں ان کے بیانات سنیں آپ کہیں بھی کوئی پولٹک سیاست کی بات نہیں ملے گی کہیں کوئی بات نہیں نظر آئے گی آپ کو سیدھی سادھی دین کی بات اور سیدھی سادھی ملکی ترقی کی بات ایک تا کی بات ہمیشہ ایک تا کی بات یونٹی کی بات ہمیشہ ہندو مسلم کا اتحاد ہزاروں لاکھوں فین ہیں ان کے ہندو لاکھوں فین ہیں ان کے جین کرشچن جو ان سے ملنے آتے محبت کرتے ہیں ایک آدمی کے اتنے سارے فین اتنے سارے اس کے چاہنے والے ایسے ہی تو کوئی نہیں بن سکتا اس کے اندر محبت دیکھی ہوگی پیار دیکھا ہوگا اس کے اندر لوگ کے لیے ترب دیکھی ہوگی لوگ کی خدمت کا جذبہ دیکھا ہوگا تب ہی تو لوگ اس کو پیار کر رہیں اتنے سارے لوگ تو ایسے ہی نہیں پیار کر سکتے ان کو تو بہت عجیب باتیں گرفتار کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ مولانا جو ہندو مسلم کو ایک پلٹ فارم پر لاتے ہیں ان کے پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں بس یہی وجہ لوگ کو کھن لیے کہ یہ مقبول اور فیمس ہوتے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب بچارے چونکہ سیدھے سادھے کام کرتے ہیں لوگ کو پیار محبت باتتے ہیں بس نفرت گولنا مقصد ہے کچھ لوگ کا کچھ لوگ چاہتے ہیں نفرت پھیلیں نفرتی چنٹویں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں لیکن ظلم کی ٹینی کبھی پھلتی نہیں ناؤ کاغذ کی صدا کبھی چلتی نہیں ایسا نہیں ہونے کا بہت جلد مولانا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا اور اس ملک کے اندر ابھی انصاف زندہ ہے اور یوگی حکومت سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں جیسا کہ انصاف کرتے ہیں انصاف کرنا بھی چاہیے اور یہ انصاف کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور مولانا کوئی ویسے ہی تار کیا ٹورچر کیا جا رہا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے اور ان کے ساتھ جتے لوگوں ان کی بھی مدد فرمائے اور آپ سب لوگوں سے درخواست تھے کہ ان کے لئے دعا کریں زیادے سے زیادے